بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والی سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام ایک انتہائی امپورٹنٹ تھیورم کے ساتھ لیمٹ تھیٹا اپروچیس تو زیرو سائن تھیٹا اور تھیٹا ایز ایگول تو وان یہ چپٹر نمبر وان لیمٹس اینڈ فنکشن کا انتہائی امپورٹنٹ قسم کا تھیورم ہے یہ لیکچر میں اس سے پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن اس میں پرابلم یہ تھی کہ آواز اس میں بچے کہہ رہے تھے کہ صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہے ساؤنڈ سسٹم کی پرابلم تھی تو یہ ڈیمانڈ ہے بچوں کی کہ اس لیکچر کو دوبارہ دسکس کیا جائے تو اس لیے میں آج اس لیکچر کو دوبارہ دسکس کر رہا ہوں انتہائی آسان میٹھڈ ہے ایک ٹیکنیک آپ کو بتاؤں گا اس کے اردگرد آپ نے گھومنا ہے تو ایزیلی آپ اس تھیورم کا پروف کر لیں گے اس تھیورم کو پروف کرنے کے لیے میں یہ سپوس کر لیتا ہوں let ab be an arc of a circle with center at o and radius r یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک سرکل ہے جس کا center کہاں پہ ہے origin کے اوپر یہ center ہے او کے اوپر لے لیا میں نے and a b یہ arc length ہے a b ایک arc length ہے ایک ایسے سرکل کی جس کا center او کے اوپر ہے اور اس کا radius r ہے یعنی او سے لے کر a تک r او سے لے کر b تک یہ بھی کس کے برابر ہے r کے برابر that is o a is equal to r is equal to o b radius کے برابر ہے اس کے بعد ہمیں theta کی ضرورت پڑھنی ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں suppose کر لیتے ہیں کہ angle a o b یہ angle کس کے برابر ہے that angle is equal to theta اگر let's suppose یہاں پہ اگر x آ جاتا ہے sine x over x تو x approaches 0 تو یہاں پہ ہم theta کی بجائے x لے لیں گے to let angle a o b is equal to theta where theta is in radians کیونکہ جب radians کو define کیا جاتا ہے تو اس میں arc length کا اور radius کا چکر ہوتا ہے arc length اور radius کی لمبائی ہو تو angle کو ہم one radians کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے suppose کر لیا ہے کہ angle a o b وہ theta کے برابر ہے اور theta radians میں ہے where theta is very very small where theta is very very small what is our what are the meanings of very very small in mathematics mathematics میں جب ہم کہتے ہیں very very small تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ theta actually کس کو approach کر رہا ہے zero کو اتنا چھوٹا ہے اتنا چھوٹا ہے کہ وہ zero کو approach کر رہا ہے لیکن اگر figure میں ہم theta کو چھوٹا سا کر کے دکھائیں گے تو پھر جو perpendicular roll draw کریں گے وہ آپ کو صحیح نظر نہیں آئیں گے ہم نے اپنی سہولت کے لیے figure میں theta کو ذرا بڑھا کر کے دکھایا ہے اس proof کو کرنے کے لیے ایک دو چیزیں جہاں وہ آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے یہ ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے صرف figure کو define کیا ہے کہ we have a circle with center at o let a b is the arc of that circle of radius r that is o a is equal to o b is equal to r just we have described the figure now this is the important point یہاں سے میں ایک پرپینڈکل ڈراؤ کروں گا draw پرپینڈکلر from b یہاں سے ایک پرپینڈکلر ڈراؤ کیا میں نے اس پوائنٹ کا نام رکھ دیا میں نے c ایک پرپینڈکلر میں یہاں سے اس کے اوپر ڈراؤ کروں گا ایسے یہاں تک تو میں نے کیا کیا میں نے دو پرپینڈکل ڈراؤ کیے ایک بی سی اور ایک سی اے ڈراؤ ٹو پرپینڈکلر جو کیا ہے آپ نے وہ لکھ دیں ڈراؤ ٹو پرپینڈکلر ٹو پرپینڈکلر بی سی اینٹ اے سی آن او اے او اے کی اوپر ہم نے یہ دو پرپینڈکلر ڈراؤ کیے now from the figure you can see یہ دیکھیں figure میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک بی سی لیندھ ہے ایک آرک اے بی اور ایک اے سی جب ہم یہ لکھتے ہیں یہ concept ذرا دیکھ لیں x less than y اس میں اکثر بچوں کو confusion ہوتی ہے کہ اس میں چھوٹی رقم کون سی ہے بڑی رقم کون سی ہے x is less than y اس کو ایسے پڑھتے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو چیز موں میں جا رہی ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے مثلا اگر آپ اس کو مگرمچ کا موں کنسیڈر کر لیتے ہیں کروکوڈائل کا جو mouth ہوتا ہے that is a very big one ایسے کر کے وہ کھولتا ہے ایسے کر کے کھولتا ہے ایسے کر کے کھولتا ہے اور چیز کو ہڑپ کر جاتا ہے تو یہ مگرمچ کا موں ہے بڑا ہوتا ہے تو اس لیے مگرمچ کے موں کی طرف جو رقم ہوگی اس کو ہم بڑی کنسیڈر کیا کریں گے بڑے موں کی وجہ سے بڑی رقم کنسیڈر کریں گے یاد رکھنے کے لیے اور ادھر والی رقم چھوٹی ہوگی اگر یہ ایسے ہی پینترہ چینج کر دیا جائے تو اب ایکس موں میں جا رہا ہے ایکس بڑا ہے ہوا ایسے you have to keep this thing in your mind now from figure یہ بڑا important point ہے اس کو درہ غور سے دیکھئے گا very very important stop each and everything look at the board from figure bc length جو ہے bc length یہ آپ کو چھوٹی نظر آئے گی arc a b سے یہ دیکھیں یہ length bc یہ والی ہے اور arc a b یہ بڑی ہے اس سے arc a b اور arc a b جو ہے یہ چھوٹی ہے length a c سے یہ c نہیں ہے c تو ہم use کر چکے ہیں اس point کا نام آئے گا d یہ c perpendicular draw کیا یہ d a perpendicular draw کیا draw perpendicular bc and d a is less than اب یہاں پہ دیکھیں یہ length کیا ہے a d a d اور a d length سب سے بڑی ہے ٹھیک ہے جو تو اس چیز کو آپ نے صرف ذہن میں رکھنا ہے اور ان کی values calculate کر کے آپ نے یہاں پہ put کر دینی ہے آپ کا answer نکلائے گا اب ہمارا سارا target جو ہے ساری سوچ وہ اس پر ہوگی کہ ہم نے bc length کیسے نکالنی ہے arc a b اور a d length کیسے نکالنی ہے یہ صرف آپ نے figure کو define کیا اور figure میں سے دیکھا کون کس سے بڑا ہے بس ٹھیک ہے اب اگلا target کیا ہے ہمارا ان کی values calculate کرنا آئیے اب ان کی values calculate کرنے کی کوشش کرتے ہیں from اب bc calculate کرنا چاہتا ہوں میں bc calculate کرنے کے لئے bc یہ right angle triangle آری میرے پاس یہ right angle triangle بن رہی ہے o c b from right angle triangle یہ right angle triangle ہی شکل بنا دی میں نے o c b اس right angle triangle کے اندر یہ دیکھیں bc یہ perpendicular اور o b hypotenuse bc over o b perpendicular over base کس کے برابر ہوتا ہے sine theta کے برابر تو یہ آگیا sine theta right یہاں سے اب bc کی value کس کے برابر آئے گی bc is equal to o b sine of theta لیکن o b کس کے برابر ہے o b تو r کے برابر ہے but o b is equal to r o b r radius ہے ہمارا یہ ہمارے پاس number two ہے تین values میں سے ایک value ہم نے نکال لی اب آگے کیا نکالنا ہے ہم نے arc a b arc a b will be equal to arc length کا فارمولا کیا ہوتا تھا بھئی ہم نے fsc میں پڑھا 9 میں chapter کے اندر l برابر ہوتا ہے r theta یعنی arc length l is the arc length is equal to radius into angle یہ فارمولا ہے arc length کا فارمولا کیا ہے r theta r کیا ہے radius theta کیا ہے angle یہاں پہ radius کیا ہے r angle کیا ہے theta ارے واہ یہ تو بڑے رام سے نکالایا l is equal to r theta کا فارمولا لگایا تو ہمارے پاس arc a b کی value آگئی اس کو میں نے پیک کر دیا اور میں نے suppose کر لیا کہ اس کا نام ہے number two اور یہ ہے number three اب صرف اور صرف ایک value calculate کرنا باقی ہے اور وہ کونسی value ہے ہے وہ ہم a d calculate کریں گے اب a d calculate calculate کرنا نا یہ تو مجھے چاہیے perpendicular over اب اگر میں hypotenuse لیتا ہوں تو یہاں سے لے کر یہاں تک تو r کی قیمت میرے پاس مجود ہے لیکن b اور d کی قیمت میرے پاس مجود نہیں ہے i don't have the value of b d therefore i can't use the formula perpendicular over hypotenuse in this case in this case i have a value of the base that is o a and o a is equal to r therefore i will take perpendicular over base the reason is that i have the value of o a but if i will take the hypotenuse then i am unable to find the length o d okay اس صورت میں o d جو ہے نا یہ ہمیں calculate نہیں کر سکتے مشکل ہو جائے گا کہ b d کی length کیسے find out کی جائے تو اس لیے میں نے کیا use کیا perpendicular over base اور یہ کس کے برابر ہوتا ہے برابر ہوگا tangent of theta کے equal right لیکن مجھے کیا calculate کرنا ہے مجھے تو a d calculate کرنا ہے تو a d کس کے برابر آئے گا پھر a d is equal to o a tangent theta لیکن o a کس کے برابر ہے o a that is equal to r یہ دیکھیں کس کے برابر ہے r کے برابر but o a is equal to r تو پھر a d کی value کس کے برابر آگئی a d is equal to r tangent of theta اس کی بھی value ہم نے calculate کر لی اس کو بھی آئیے ہم pack کر دیتے ہیں tipik اندر اور suppose کر لیتے ہیں اس کا نام ہے number four so آپ نے دیکھا کہ ہم نے b c r k b اور a d کی values calculate کر لی b c r k b اور a d اب آگے ہم کیا کریں گے ان values کو اٹھا کر equation number one کے اندر put کریں گے اور simplify کریں گے اور انشاءاللہ ہمارا answer آئے گا اب یہ جو values آئی ہیں ان کو میں اٹھا کر one کے اندر put کرنے لگاؤں put two three four two three four in number one one کی ہے آپ کی b c b c کی جگہ کون لے گا r sine of theta is less than arc a b کی جگہ پہ کیا آئے گا r theta is less than a d کی جگہ پہ کیا آئے گا r tangent theta ٹھیک 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 اب ہم نے آشتہ آشتہ اس کو اس form میں convert کر نا ہے اگر میں اس کو لکھ دوں r sine of theta is less than r theta is less than r sine theta over cos theta to have you any kind of problem your answer should be no never not at all R Theta divided by R sin Theta R sin Theta divided by R sin Theta into cos Theta now you will see that there is some simplification it will be cancelled with this one and you have 1 R is less than R will be cancelled with R you will get Theta over sin Theta this R sin Theta will be cancelled with this one and you have 1 over cos Theta now look at this one and this one we are approaching towards that result but the difference is that here sin Theta is in the numerator and Theta is in the denominator and look at this one here Theta is in the numerator and sin Theta is in the denominator now I have to change their position look at this one when we say 2 is less than 3 when they will go in the reciprocals 1 over 2 1 over 3 1 over 3 when I will go to the reciprocals then see 1 by 2 is bigger 1 by 3 is smaller 1 by 3 is smaller change the inequality will be changed if we change if we change numerator if we change the position of numerator and denominator here 2 over 1 here 2 over 1 3 is less than 4 1 over 3 will become greater than 1 by 4 3 means 1 by 3 4 means 4 by 1 1 I have just taken the reciprocal when I have taken the reciprocal of this one the sign of equality has been changed now this is greater terms as compared to this one so aysa ہی کام میں یہاں پہ کرنے جا رہا ہوں کہ میں یہ 1 over 1 کا مطلب تو 1 ہوتا ہے نا اس کا reciprocal بھی 1 over 1 آئے گا اس کے اوپر کوئی effect نہیں پڑتا it will remain the same this sign of equality is going to be change یہ دیکھیں یہاں پہ less than تھا اب greater than آگیا ہے sin theta now will be in numerator and theta is in denominator similarly cos theta is in numerator and 1 is denominator جب میں نے یہ step کیا تو یہ دیکھیں look at this one the inequality has been changed this is very very important point ٹھیک ہے i have never used this result that theta is very very small as i have told you earlier in mathematics when we say that theta is very very small it means that theta approaches to zero and we also need this one because in this theorem limit theta approaches to zero is also given therefore take limit theta approaches to zero it will become limit theta approaches to zero 1 is greater than limit theta approaches to zero sin theta over theta is greater than limit theta approaches to zero cos of theta اب دیکھیں ہمیں جو ہے یہ sin theta over theta theta approaches zero کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ تو کوئی جھیڑ خانی نہیں کریں گے ہم ٹھیک ہے باقیوں کے اوپر limit apply کر دیں گے one constant ہے constant کے اوپر کبھی بھی limit apply نہیں ہوتی یہ جو آپ as it is آ جائے گا is greater than limit theta approaches to zero sin theta over theta is greater than cos of zero what is the value of cos of zero that is equal to one but cos zero is equal to one one تو یہ پھر آ گیا one is greater than limit theta approaches to zero sin theta over theta is greater than one اب یہاں پہ دیکھیں گے تو ایک ایسی term آگئی جو کہ one سے چھوٹی بھی ہے اور one سے بڑی بھی ہے ٹھیک ہے it has become sandwich between between one اوپر بھی one نیچے بھی درمیان میں فاس گیا ہے یہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب میں use کروں گا sandwich theorem اب چونکہ میں نے یہاں پہ sandwich theorem استعمال کرنا ہے تو اس لئے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ sandwich theorem جو ہے وہ ایکچلی ہے کیا اکثر لوگ اسی کو sandwich theorem کہتے ہیں اور یہ 95% لوگ اس کو sandwich theorem کہتے ہیں جو کہ انتہائی غلط ہے اگر آپ بھی اس کو sandwich theorem کہتے ہیں تو آج کے بعد اس کو آپ نے sandwich theorem نہیں کہنا sandwich theorem یہ ہے جس کو میں نے یہاں پہ ڈسکرائب کیا ہے یہ دیکھیں sandwich theorem ہے کیا suppose we have three function یہ تین function ہے میرے پاس f of x g of x h of x فرض کر لیا یہ سب سے چھوٹا ہے یہ اس سے بڑا ہے یہ سب سے بڑا ہے اس کے بعد تینوں کی limit لے لی اب فرض کیا کہ اس کی اور اس کی limit same آ جاتی ہے اور وہ limit L کے برابر ہے تو اس کی جگہ پہ بھی L آ گیا اس کی جگہ پہ بھی L آ گیا اب یہ L کے درمیان sandwich بن چکا ہے تو sandwich theorem یہ کہتا ہے کہ اگر یہ درمیان میں اگر یہ کوئی چیز جو ہے وہ کسی نمبر سے چھوٹی بھی ہو اور سے بڑی بھی ہو تو actually وہ اس کے برابر ہوتی ہے تو اس theorem کا استعمال کرتے ہوئے اب یہ دیکھیں limit theta approaches zero تو یہ one سے بڑا بھی ہے one سے چھوٹا بھی ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ چاہیں تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے one is less than limit theta approaches to zero is less than one ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے اس کو ایک ہی چیز ہے یہ رائٹ تو یہ دیکھیں it has become sandwich between one and one تو by sandwich theorem یہاں پہ لکھیں گے by sandwich theorem theorem تاکہ جو angle ہے وہ ہی angle denominator میں اور وہ zero کو approach کر رہا ہوگا تو اس کی جگہ پہ ہم one لکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ theorem اس کا حصہ نہیں ہے theorem یہاں پہ complete ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ complete یہ صرف آپ کو سمجھانے کیلئے تھا تاکہ سینڈ وی theorem کیا ہوتا ہے not a part of the solution not part of the solution just for knowledge okay okay اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہم یہیں پہ wind up کرتے ہیں اس کو غور سے دیکھئے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ